موسیقی دینے کے لیے بھارت کے دو پروسی بوٹان اور نیپال نے بھارت کی اینٹ شینٹ بجا دی دونوں ملکوں کے پانچ لاکھ فوجی اور تین ہزار ٹینکوں نے بھارت پر تابر توڑ حملے کر دیے بھارتی فوجیوں پر لرزہ تاری کر دیا بھارت کے اسپطال بھر گئے تینوں ملکوں نے بھارت میں کورام برپا کر دیا ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھارت سے نفرت کرتے ہیں چین سے اور بوٹان سے اور نیپال سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی تیل کا خیز قبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ چین کا ساتھ دینے کے لیے دو بڑے ملک نیپال جو کہ بھارت کا سب سے بڑا پروسی ہے اور سب سے بڑا ہندو ملک دنیا کا تصور کر جاتا ہے اور بوٹان نے بھارت پر کورام برپا کر دیا تینوں ملکوں کی فوجوں نے اور ٹینکوں نے بھارت میں تباہی مچا دی انڈیا کے مقامی اضرائی بلاک کی رپورٹس کے مطابق چین اور انڈیا کی متنازع سرحد پر دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان دوبارہ جھڑپے ہوئی ہیں جس میں دونوں اطراف کے فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں بی بی سی ہندی کے مطابق انڈیا فوج نے سکم میں چین دی سرحد کے قریب سیکٹر میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان جھڑپ کی تصدیق کی ہے اس کے علاوہ انڈیا آرمی نے میڈیا کو کہا ہے کہ وہ اس طفالے سے حقائق کو تور مڈور کر پیش کرنے سے گریس کریں نمائندہ بی بی سی کے مطابق اس جھڑپ میں فوجیوں نے دوسرے کو ملکوں سے نشانہ بنایا ہے جس کے باعث درجنوں فوجی جہنم واسل ہوئے ہیں انڈیا کے میڈیا رپورٹ کے مطابق اس متنازل سرحدی علاقوں میں جھڑپوں کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان کشید جی پڑی ہے مدیشتہ سال جون میں وادی گلوان میں جھڑپ کے نسیجے میں کم از کم تین سو بھارتی فوجی جہنم واسل ہوئے تھے لیکن چار سو بھارتی فوجیہنم واسل ہوئے ہیں انڈیا میڈیا کے مطابق یہ حالی جھڑپے ہیں سکم میں ناکولا پاس سے قریب پیش ہوئی ہیں سکم کا علاقہ بوٹان اور نیپال کے بیچ میں واقع ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق مجینہ طور پچان چینی فوجیوں نے شماری سکم میں ناکولا بارڈر پار کر کے انڈیا کے علاقے میں آنے کی کوشش کی جس پر یہ تنازع کھڑا ہو گیا انڈیا اور چین کے درمیان دنیا کی طویل ترین متنازع سرحد دونوں ملکوں کا دعویٰ ہے کہ دراصل یہ علاقہ ان کے ملک کا حصہ ہے اس تین ہزار چین سہزار کلمیٹر پر دریا جھیلیں اور برہ سے ٹکی چھوٹی ہیں اسے وجہ سے سرحد کی جگہ وات کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے اور کئی موقعی ایسے آتے ہیں جب دونوں ملکوں کے فوجی آمنے سامنے ہوتے ہیں جس سے کبھی کبھار ہلپ کے امکانات پیدا ہوتے ہیں ریاست زکم کے اس مطابق علاقے میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان جڑپے ہوئی ہیں اور یہ تصادم کوئی نئی بات نہیں ہے اس کے علاوہ انڈیا اور چین کے درمیان تلاؤ جڑپوں کی خبریں اب بھی زیرے بحث ہیں انڈین فوج کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملک مذاکرات کا راستہ کھل رکھنا چاہتے ہیں اور ان جڑپوں سے بات چیت کی عمل کو حراب نہیں ہی ہونا دینا چاہتے تحال دونوں ملکوں کے درمیان کئی بار فوجی سطح پر رابطے ہوئے ہیں اور بات چیت ہوئی ہے لیکن ان سے تعلقات میں کوئی بڑی بہتری نہیں آسکی ہے سابقین افسران کہنا ہے کہ جب ستحال غیر مستحقم ہو تو ایسی جڑپوں کو روکا نہیں جا سکتا وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کو بات چیت جاری رکھنی چاہیے کیونکہ کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا محدود اندازی میں نہیں چاہتا اس کے علاوہ انڈیا کے سرکاری خبرصہ ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق ذرائع نے بتایا ہے کہ لائن آف ایکچل کنٹرول میں چین کی سرحت پر واقع مولڈو سردی پوائنٹ انہوں نے کی دعا ہے مذاقرات کے اس دور میں ملخصوص توجہ اس بات پر تھی کہ مختصری کا کار اجازہ لیا جائے جن کی مدد سے اس پانچ نقاطی معاہدے پر عمل کیا جائے جب روزشتہ دس سال ستمبر کو انڈیا کے جلے خرد شنکار روزشنکار نے نگو ہو تھا اس کے علاوہ مائرین کا خیال ہے کہ موسم سرما میں چین بہت بڑی کروائیاں کر سکتا ہے جو انڈیا کو حیران کر سکے لیکن بگلتی پروف کے ساتھ کروائیاں بڑھنے کا خدشہ ضرور ہے خبر ساندائے لائٹرز کے مطابق درہ گروان کے اوپر بنائے کے جانوری نظمنات میں پچھلے ماناظر نہیں آ رہی تھی اس کے علاوہ انڈیا کی وزارت خارجہ کی جانور سہت جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ وزیر خادصہ پرمینم جے شنگر چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے اس عزم کا عادہ کیا ہے کہ زیان فوجیہ کام کی مبین چینی فوجی کیمپ نظر آ رہا ہے جو لائن اوف ایکچل کنٹرول پر انڈیا کی طرف ایک اشاریہ پانچ کلمٹر اندر قائم کیا گیا ہے انڈین زرائے بلاخ نے فوجی زرائے کے والے سے خبر دی ہے کہ علاقے میں چین کے جانب سے فوجی استعداد میں اضافہ انڈیا اور چینی فوج کے عالی فوجی افسران کے ہم بینوں نے والی بات چیت اور جھڑپوں کے درمیان کیا گیا اس کے علاوہ سابق انڈین فردکار اور لداخ کے معمولات کے ماہر سے گزدان بی بیشی کو بتایا ہے کہ تعمیرات پریشان کن ہے انڈین رکومت ناطو کا تثبیر جاری کی ہے اور نہ ہی کوئی بیان بھی جاری کیا ہے لہٰذا کوئی اندازہ لگانا مشکل ہے لیکن یہ ایک دیجی فرم جانب سے جاری ہونے والی تصویر ظاہر کرتی ہیں کہ چین نے وہاں تعمیرات کی ہیں اور وہ وہاں سے پیچھے نہیں گئے دریاسنا انڈین فوج سربراہ ایم ام نروانے نے سربراہ کی اگلی ویژنوں کا بھی دورہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھارتی فوج چینی فوج کو خطرناک حد تک نقصان پہنچانے کے لئے تیار ہے اور ڈرائگن ہمارا کچھ نہیں بگا شکتا ڈرائگن اس میں وہ چین کو کہتے ہیں اور چین دبت کو کہتے ہیں اس کے علاوہ چین نے دبت پر بھارت پر عملہ کر دیا ہے سب سے بڑے میڈیا ہاؤوش ڈیفینس فالدن تزدیک کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق سین نے پی ایچ لانگ رینج میزائی سسٹم تائنات کرنے کے بعد بھارت پر عملہ کیا ہے اور نیم سرکاری گلوبل ٹائمز کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پی ایل ایونیٹ نے انچائی ستہ مرتفع میں تائنات کیا حالی میں اس کے عملی پائنٹ اوفخانے سے جیجیٹی اوفخانے سے پائنٹ اوفخانے سے فائرنگ کی ہے گھرتابر توڑ حملے بھی دیکھنے میں ایسے خطرناک ترین حملے ہوئے ہیں کہ بھارت کی ہی چیچیخیں نکل گئی ہیں اس کے علاوہ امریکہ نے بھارت محفظ کے لیے فوج بھیدنے کا بھی فیصلہ کیا ہے رات رہے کے سارا تنازع بھارت و چین کے ترمیان لداخ میں انہوں نے جڑپوں شروع ہوا تھا جس کے بعد یہ معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے بھارت کو بھی تک ہر طرف سے شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا لیکن اب امریکہ کے جانب سے حمایت کی گئی تھی لیکن وہ اس حمایت امریکہ کی اپنی شکست تبدیل ہو گئی ہے چین نے امریکہ کا جنگی تیارہ بھی تباہ ہو تو برباد کرنے کا اندھیہ دیا ہے چینی ایئر فورس کے لداخ میں غیر مولی پروازوں پر بھارتی پرچانی میں مزید اضافہ ہو چکا ہے بھارتی ایئر فورس کے چیز پر کہنا ہے کہ چینی بیپس لڑیشن ایئر فورس نے لداخ کے قریب فوجی آئی ایڈوں پر مزید علاقہ تیارے اور فورس مزید علاقہ مزید علاقہ